تو خیر توجہ سے سنیں ذرا بات اللہ کے بہتو صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو روایات میں آتا ہے کہ ساڑھے دس ساڑھے دس گیارہ مجھے کا ٹائم تھا ساڑھے دس گیارہ مجھے کا ٹائم تھا سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو میدان کے اندر روشنی بڑھ گئی نماز جنازہ جہاں پڑھائی جا رہی تھی وہاں روشنی بڑھ گئی تو اللہ کے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے اس بندے کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے نماز جنازہ پڑھایا اور یہ میدان جو ہے یہ روشن ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ ان کے نماز جنازہ میں ساڑھے چھے لاکھ فرشتے شریف ہوئے ان فرشتوں کے آمد کی وجہ سے یہ میدان روشن ہو گیا تو پوچھا جبرائیل اس کا کون سا عمل ایسا تھا جو اللہ کو ایسا پسند تھا فرمائے یا رسول اللہ یہ ہر وقت پڑھتا تھا اگر آپ یہ سو مرتبہ پڑھ لیں ابو دو شریف کی روایت ہے کہ سو مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھنے والے کو سو حج کا سواب ہے تو اب بتائیں کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے کتنی قیمتی زندگی ہے انتہائی قیمتی ہے اور سب سے زیادہ وقت ہم جو قیمتی ہے اس کو ضیع کرتے ہیں خواتین بھی مرد بھی عورتیں بھی مرد بھی فضول باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے باتیں ہو رہی ہیں جو تو اسی جلندروں آئے ہیں وہ تو اتنا سکا پھر اتنا ہویا ساڑھے دادہ یودر گئے سکے اب بھائی یودر گئے سکے او گل ختم کردہ دوسرا شروع کردہ ایک گھنٹہ بات چیت ہوئی پتہ کیا چلا کچھ بھی نہ تو اگر کل ہو اللہ کی ایک تذبیح پڑھ لی تو کتنا فائدہ ہو گیا اس لیے اپنی زندگی کی کوشش کرو کہ فضول باتیں چھوڑو اور اس زندگی کو قیمتی بناو جووری؟ جووری میکیکیکیکیکیکر موسیقی